خاریاں میں کرپشن کا میگا سکینڈل سامراجی تاکتوں نے ہندیر نگری مچا دی کرپشن کا ناسور ختم کرنے کے لیے حقائق سے پردہ اٹھانے والوں نے پریس کانفنس کرتے ہوئے ممبر پنجاب اسمبلی سے دس دن میں انکوائری کا مطالبہ کر دیا ملک و قوم کو لوٹنے والے لوٹیروں کا اتصاب نہ ہوا تو قانونی کاروائی بھی کریں گے صدر میرا اپنا خاریاں زبیر رضا کہتے ہیں چوروں ڈاکوں کو نکیل ڈالنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر گجرات حرکت میں آئیں مین بزار ستارپورا اور گلیانا روڈ ٹاف ٹائل میں پنجاب گورنمنٹ کو چونہ لگانے والے بے زمینوں کی اقدار کے آلہ ایوانوں سے سفارشیوں کی لائنے لگ گئیں ساکہ محمود آوان کہتے ہیں دعوے نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں گورنمنٹ کا مچاہ فانہ سفارمنٹ کی جانب سے زیرہ گجرات کے لیے خالیہ جائر کردہ مارکٹ ریٹ چیک نمبر ٹین سفا نمبر سیمٹی آرکن نمبر پارٹی تری کے مطافر زیرہ گجرات میں جو بھی ٹاف ٹائل استعمال کی جائے گی وہ سیون تھاؤزن پی ایس آئی کوالٹی کی ہونی چلی سیون تھاؤزن پی ایس آئی پریشر سکیل پاری جبکہ گلینر اور خانہ پر لگائی جانے والے ٹاف ٹائل ایک ہزار اور سو پنٹانی ایس آئی پی ملائے دی ہے خاریہ شہر میں ہم سب بھائیوں نے ذمہ داری بنتی ہے جیسے پریس کلاب خاریاں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور ان کے مبنان کو بھی اس چیز پہ میں راجت سین پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی گائے بگائے حالات کے مد نظر جو بھی مسائل ہوئے ہیں اسے عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں ابھی بھی ان سب سے بڑی ان سے امید ہے کہ یہ بھی ترکیاتی کاموں کے حوالے سے ہماری شہر میں جو بھی ناکس مٹریل یا دیگر جو کام ہیں ان کی کوارٹی کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور یہ جو بھی ذمہ داران ہے ان کو سامنے لے کر آنے میں اور ان کو بے نکاب کرنے میں ہماری مدد دی کریں گے گلیرانوڈ، خاریہ اور انتہائی ناکس ٹاف پیل کی استعمال کرنے کا ذمہ دار عوام کے سامنے لائے جائے اور عوام کے پیسے کی لوڈ مار کرنے والے کو سک سے سک سزا دی جائے ڈیپٹی کمیشنر گجراہ جناب ڈاکٹر حرم صدا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کسی اماندار افیسر کو ڈیوٹی لگائی جائے ان کی کہ وہ خاریہ شہر کے ترکیاتی کاموں کا زیادہ لے اور تمام ترکیاتی کاموں میں اپنی نگرانی میں کروائیں ہمیں اب سوچ ہوا ہے کہ جو بھی ترکیاتی کام ہوئے ان تمام ترکیاتی کاموں میں جتنا مٹریل استعمال کیا گیا ہے انتہائی ناکس مٹریل استعمال کیا گیا ہے چاہے مین مزار کے نالے ہو چاہے گھریاں ہو جو بھی ہو میں نے خود جا کر وہ چیزیں دیکھی ہیں کافی مہممات ہیں میرے پاس یہ کی ترپشن کی گئی ہے مٹریل میں اور انٹے بغیرہ جو انہوں نے لگائیں وہ خاریہ شہر کے تاجر بلادگی تھی انہوں نے مین مزار میں سوڑ ڈالا جس کی وجہ سے وہ کچھ دنوں کے لیے میں نے کام روک کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک کام جاری و ساری رکھا جو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ناکس مٹریل سے وہ کام جاری و ساری رکھے ہیں جیسا لیڈ ماہ پہ نے میں نے سوشل میڈیا پر ایک بغام جاری کیا تھا کہ میں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے نگرانی کروں میں کلیانا کو ٹاپ پیر پر ہم نے تائیوں کی جانچ چروائی جس پر ہمیں ہائی و سوچ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑا ہی دفت سے نیگری برزار ملہ جس پر انہائی کا اپشن صدا کہہ سکتے ہیں وہ معاملہ ہمارے سامنے آئے ہیں میانتر یا صاحب ایم پی اپنی نگرانی میں کلیانا روڈ میں لگائے گی ناکس کوالٹی کی ٹاپ ٹاپ کے معاملے کے ہو دس دن کے اندر اندر امکواری کریں جس میں میرا اپنا خاریا ویر فیر ٹرسٹ کے کم احضر کم دو ممبران شامل ہو خاریا شہر میں ہونے والے تمام ترکیاتی کاموں کا ریکارڈ میرا اپنا خاریا ویر فیر ٹرسٹ کو فوری طور پر مہیا دیا جائے جو کہ میں نے سوشل میڈیا پر بھی اترحاظ شید کی تھی سا بھائیوں کو جو میں نے متعلقہ انتظامیاں کو اترحاظ دی تھی کہ مجھے تمام خاریا شہر کے ترکیاتی کام کے حوالے سے ٹینگل کے حوالے سے مجھے اگاہ کیا جائے مجھے وہ رپورٹ دی جائے کیونکہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے اور خاریا شہر کا شہری ہونے کے ناتے یہ میرا حق بندہ ہے کہ میں انتظامی معاملات میں جو یہ ترکیاتی کام کے حوالے سے ہیں میں وہ رپورٹ ان سے لے سکتا ہوں مان سکتا ہوں یہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے اور یہ دینے کے مجھے پبند ہیں افسوش کے ساتھ انہوں نے وہ مجھے میرا حق سے مجھے محروم رکھا اور مجھے انہوں نے قتل اس کی دلتہ ویزت مجھے مہیا نہیں کی